بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امیت کرتے ہیں اب سفقریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک تاریخی راستہ جو چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار پرانہ راستہ ہے اس پہ اثار اقدیمہ کی کچھ نشانات بھی بنے ہوئے ہیں ان وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو چلیں دوستو وڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ انجوائی کریں چینل پر نہیں تو کہنے چینل کو سبسکرائب کریں وڑی کو لائک کریں شکریہ تو ناظرین یہ دیکھیں یہاں پہ اس زمانے میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے بھی ہیں تو آپ لوگ بھی اگر اس زبان کو سمجھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پتا دی گئے گا کیا لکھا ہے میں انشاءاللہ گوگل کے تھروں اس کو بھی پتا کرنے کے کوشش کروں گا تو کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ناظرین یہ وہ راستہ ہے یہ دیکھیں سنگلہ پہاڑوں کے بھی چاروں طرف آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہوں گے تو انہی پہاڑوں کے بیچوں بیچ اس زمانے میں یعنی کہ ساڑھے تین سے چار ہزار سال پہلے جو مودی زم ہوا کرتے تھے یہاں گلگی بلتستان میں کارگل لدہ فرتبت کے علاقوں میں تو اس وقت یہ ایک تارخی راستہ ہوا کرتا تھا جو کہ بیسیکلہ ابھی ہمارا گاؤں سایٹ پہ ہے سامنے تو ابھی یہ جو ہے نا یہ جو پورا علاقہ ایک چراغہ کی طور پر استعمال کر رہی ہیں یہ چراغہ بنائے گیا ہے تو یہ دیکھیں اس وقت کی طور پر کچھ ہاتھوں کی نشان بھی بنائے ہوئے ہیں اور کچھ مارخور کی نشانات بھی بنائے ہوئے ہیں چلیں آپ کو آگے ایک چٹان میں کچھ عجیب سائے اور نقشے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ ایک نشان بنائے ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑا سا نشان بنائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین اس چٹان پہ بھی ایک عجیب سائے نشان بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ مارخور کا نشان اور کچھ اس طرح کی نشانات بنے ہوئے ہیں اور نیچے جو آپ کو دریہ نظر آ رہے ہیں یہ سیاچن جلیشئر آپ نے سنا ہوگا وہ پگل کے آتے ہیں ناظرین وہ جو بڑی نظر آ رہے ہیں وہ ہائیڈرل یعنی پان بجلگار ہیں ہائیڈرل پاور سٹیشن اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ایک مکمل ملوک کی صورت میں کس طرح بجلی کی جو جنریشن ہوتے ہیں سستی بجلی تو اس کا بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ وہ دریہ ہے اس سے اچھا نگلیشئر پگل کے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بلیک سینٹ ہے اس دریہ سے گولڈ بے آتے ہیں تو ناظرین اس بڑے چٹھان پر دیکھیں مارفور کی نشانات کچھ اور نشانات میں بنے ہوئے ہیں تو ناظرین آدمے سے جو کوئی بھی ایس جس کے ایکسپارٹ ہیں تو کمنسیشن میں مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ وٹسپ نمبر میں آپ کو کمنشن کر دوں گا تو مکومت وقت کو بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے ان چیزوں کا ان چیزوں کو بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں ان چیزوں کو ایکسپلور کروں گا تو گلگل بلتے سانے مختلف جگہوں میں اسی طرح کے نشانات اور اس طرح کے جو بڑے بڑے چٹانوں کے نیچے کھنڈر وغیرہ بھی اس زمانے کے بنے ہوئے ہیں اور سنگلہ پہاڑ بھی پہاڑوں کے بیچ اور یہ جو پہاڑ ہیں آپ لوگوں کے معلومات کے لئے بتا دیتا ہوں یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ قضرت نے اسے ہی نہیں بنایا ہے تو جس سنگلوں کے فرمیشن کے لئے یہاں پہ دنیا کے جو یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ کچھ انسانی نقشے بھی بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں عجیب اسے زبان میں لکھی ہے میں شاید یہ کوئی اس دور کی زبان ہوا کرتا تھا تو ناظرین ان بڑے بڑے جو پہاڑیں تو قضرت نے ان کو فضل نہیں بنایا تو کومت وقت اگر ان کی توجہ دیں دنیا کی جو مینرل سے مادنیات اس کے علاوہ جیم سکون ہر چیز کے ظاہر ان پہاڑوں میں موجود تھے جس میں اگر آپ کو سمجھتے ہیں تو آئرین کوپر اچھے جنبیالا ابراک مائکہ جسے کہتے ہیں لیٹ لیتھی ایم ایٹی سے ہر قسم کے جو مادنیات ہیں ان پہاڑوں میں اللہ تعالی نے چھپائے ہوئے ہیں تو کومت وقت اس پر تھوڑا سا توجہ دیں تو نہ صرف ہمارا ملک خوشحال ہوگا اور ساتھی دنیا میں ہمارا ایک الارک مقام بھی ہوگا تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اجیسے دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں انفرمیشن دیتے رہیں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ علیہ بارے